السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو ساکر بیلی چوتھری یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں کامیاب فریلانسر کے بارے میں اگر آپ بھی کامیاب فریلانسر بننا چاہتے ہو تو ان رولز کو فالو کر کے آپ بھی بن سکتے ہو رول نمبر ون یہ ہے محنت ہارڈ ورکی ذکر کیا آپ سکتے ہیں سب کو پتا ہے اس بات کا محنت کرو گے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرمائے گا آپ اگر محنت نہیں کرتے شارٹ کر ڈونگتے ہو تو شارٹ کٹ کے نتیجے میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا میرا بھائی جب تک آپ محنت نہیں کرتے اپنا دن رات ایک قط نہیں کرتے تب تک آپ کو سکسس نہیں مل سکتی آپ نے سکسس حاصل کرنی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی نمبر دو پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے چیز سکل سکل یعنی کہ ہنر ہنر اگر آپ کے پاس ہے تب ہی آپ کچھ ہو اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو آج کی دنیا میں آپ کے پاس اگر کوئی بھی ڈگری ہے کتنا بھی آپ پڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر کوئی ہنر نہیں ہے تو آپ فیل ہو ٹھیک ہے ایک وقت تھا جب پیپر بیس آپ کو جاب مل جاتی تھی ٹھیک ہے آپ کے پاس اچھے مارکس ہیں آپ اچھا پڑے ہوئے ہو تو آپ کو جاب مل جاتی تھی لیکن آج کل جو ہے ہنر کی زیادہ قدر ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جاب کے لیے آپ خالی ہنرری حاصل کرو تعلیم کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے وہ ضروری چیز ہے وہ آپ میں شعور پیدا کرتی ہے وہ لازمان ہے تعلیم ایک الگ چیز ہے وہ ضروری ہونی چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر ہنر نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے مل جائے گی آپ کو جاب لیکن اگر آپ ایک سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہو تو آپ کو ہنر بھی کوئی نہ کوئی ساتھ میں سیکھنا ہو آپ چاہے وہ آن لائن کام کرنا چاہتے ہو یا آف لائن کرنا چاہتے ہو آپ کو ہنر کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور تیسری اور سب سے اہم بات جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ورک لائف بیلس نام سے ہی ظاہر ہے ورک لائف اینڈ بیلس وہ اپنی زندگی کو اور اپنے کام کو ایک طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہو تو اس فامولے کو آپ سمجھ گئے ورک لائف بیلس کے تو سمجھ لو آپ کامیاب انسان ہو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اب یہ ہے کہہ چیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اگر اس کی مزید ڈیٹیئر میں جائیں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس پر لیکن تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں گا آپ کو کہ آپ اگر کام کرتے ہو تو یہ نہیں کہ ساری زندگی جو بھی آپ پاس وقت ہے سارا کام نہیں گزار دو آپ کی لائف بھی آپ کے پاس ہے آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے دوست یار ہیں آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے وقت قیمتی ہے لیکن اسے آپ صحیح جگہ پہ استعمال کرو آپ اگر لگتار کام کرتے جا رہے ہو کام کرتے جا رہے ہو تو وہ آپ کی زندگی تھوڑا اسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے وہی زندگی جو آپ خوشحال بنانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے کام کر کر کے وہی آپ کی زندگی عذاب ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے کس طرح سے آپ اپنا کام بھی کرو اور ساتھ ساتھ زندگی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جاؤ یہ ہی نہیں کہ آپ بارا بارا گھنٹے کام کر رہے ہو بیس بیس گھنٹے کام کر رہے ہو تو اس طرح سے آپ بیمار ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے اپنی صحت کا بھی خاص خیار رکھنا ہے آپ اگر صحت کا خیار نہیں رکھو گے تو جو پیسے آپ ہارڈ ورک سے مینج سے کماؤ گے وہ آپ کے بعد میں صحت ٹھیک کرنے میں ہی نکل جائے گی تو فائدہ گیا ایسی پیسوں کا جو آپ کو بیمار کر دیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی صحت کا بھی خاص خیار رکھنا ہے اپنے ریلیٹیوز کا بھی اپنے ماں باپ کا سب کا جتنا ٹائم ان کا بنت ہے ان کو دیں جتنا ٹائم کام کا بنت ہے اپنا کام کو دیں فضول ٹائم نہ زائع کریں تو آپ ورک لائف بیلنس لے کے چلیں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے اس کورس کی جس کا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم زیادہ باتیں نہیں کرنے والے اسی لیے میں نے کہا چاہاں ایک باتیں میں سٹارٹ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دوں کہ ہم اس کے اندر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے ٹاپک کی ریلیٹیڈ ہی بات ہوگی ایکسٹر کوئی بات نہیں ہونے والی اور آپ نے اگر اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں آپ کو ایک اچھا سکل ملنے والا ہے ایک پروفیشنل سکل ملنے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے پورا اس کو سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اتنا آپ نے سیکھا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو کئی سی پوائنٹ پر سمجھ نہیں آتی تو اس پوائنٹ پر آپ نے دوبارہ سوپن کر لینا ہے ویڈیو وہی سے آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کا عشوہ انشاءاللہ سوال ہو جائے گا آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنے والی آپ اگر آنکھیں کھول کے دھیان سے بیٹھ کے دیکھو گے یہ نے کہا ایک ویڈیو دیکھ لی پانچ دن گزر گئے پھر دوسری دیکھیں روٹین ویڈ دیکھو بے شک آدھا گھنٹہ بیٹھ ہو گا ایک گھنٹہ بیٹھ ہو گا لیکن جب بیٹھے ہوئے تو پھر بیٹھنے اپنی طریقے کے ساتھ کام کرنے اپنی سمجھداری کے ساتھ کام کرنے تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گی یہاں اس سے آپ سکل سکھو گے اور اسی سکل کو یوز کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ سے کیسے پیسے کماؤ گے اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ فری میں کچھ لوگ نہیں پیسے دے کے افورڈ کر سکتے یہ کورس اتنا بھی ایزی نہیں ہے اور اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں اچھے خاصے پیسے لیتی ہیں پھر جا کے آٹو گیٹ کا کورس سکھاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اردو زبان میں ہی میں کنورٹ کروں گا زیادہ انگلیش نہیں یوز کروں گا کیونکہ میں نے بھی جن کے لیے کورس بنایا تھا وہ بھی زیادہ اردو ہی سمجھتے ہیں اور اردو میں جو ہم پاکستانی ہیں جو چیز میں اردو میں ڈلیبر کر سکتا ہوں جو آپ آگے سے سمجھ سکتے ہو وہ انگلیش میں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کچھ لوگ کر جائیں گے یہ نہیں کہ سارے نہیں کر سکتے لیکن میری کوشش ہے کہ سب اس کورس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اس لیے ٹوٹل اردو میں ہی ہوگا چند ایک الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ سمجھ جاؤ گے آپ نے ویڈیوز دیکھتے رہنا ہے اور سبق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام دوں گا زیادہ نہیں ہوگا ہر ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا کام ہوگا آپ نے ترتیب بھی چلتے جانے ہیں انشاءاللہ آپ سیکھ جاؤ گے تھانکس فورو آچھی